محضرت اب میں پوستیوں کا بھی تذکرہ کچھ تھوڑا سا اگر آپ لوگ اجازت ہیں تھوڑا سا تفسرہ پوستیوں کے بارے میں بھی ہو جائے کیا خیال ہے جو ان کے اپوزٹ چل رہے ہیں ہونا چاہیے پہلے میں بتا دوں حضرت یہ کیوں کرتے تھے یہ میں یہ سمجھانے کے لیے کہ ٹائم آپ کے پاس جو بوتل بھری بھی ہے نا جو دراز بھری بھی ہے آپ حضرت جو ہمارے تھے ان کے اس کیجول میں ان کے ٹائم میں کوئی دراز نہیں ڈال سکتا بڑے بڑے لوگ ملاقات کے لیے آتے حضرت فرماتے میرے پاس ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے وجہ بتاؤ کوئی اتنی قیمتی وجہ ہو کہ اس میں سے کسی چیز کو بوتل سے باہر نکال دوں اور اس کو ٹائم دے دوں تو میں دوں گا اس سے زیادہ اگر قیمتی نہیں ہے تو میرے پاس ٹائم بولو نہیں ایک دن کیا ہوا جو حضرت کی مجلس ہوتی تھی اس میں کسی نے نظمیں سنانا شروع کر دی حضرت کو نظم بڑی اچھی توحید پر نظمیں جہاد پر نظمیں حضرت کو بڑا شوق تھا بڑی اچھی آواز میں حضرت نے دو چار دن سنی اس کے بعد پابندی لگا دی فرمایا میرا جو اس کیجوئل ہے نا اس میں اگر یہ میں نظمیں روزانہ بیٹھ کے سنوں گا تو اس سے زیادہ قیمتی کام متاثر ہو رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا یہ آگے پہنچ کے جنت میں انشاءاللہ یہی کام کریں گے اگر اللہ ہمیں جنت میں سارا دن بیٹھ کے نظمیں سنتے رہیں گے ابھی اللہ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے کاموں کے لیے ان کو نمٹانا ہے سمجھ میں نہیں آرہی ہے رخل ہمارے اساتحظہ اکرام کی گاڑی صبح صبح جامعہ تو رشید جاتی تھی تو نظمیں لگا دیتے تھے ڈرائیور حضرت تو حضرت کو پتا چلا حضرت غصہ ہوئے کہ علماء صبح صبح جا رہے ہیں تو یہ آدھے گھنٹے کا روز کا ٹائم یہ نظمیں سنتے میں ضائع بولو نہ کریں اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں یہ نہیں کہ نظمیں سننا غلط ہے کبھی انسان سفر میں فریش ہونے کے لیے سنیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن روز ہی پابندی کے ساتھ یہ کام کرنے کا مطلب ٹائم کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی سے روز آنا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس میں لگ رہا ہے تو وہ اس سے زیادہ خیمتی کام میں لگاؤ بھائی نظمیں سنتے رہنا آگے جا کے وہ نظموں پہ کہہ رہے ہیں اور یہاں گانے سنے جا رہے ہیں دو دو گھنٹے لوگ ہینڈ فری لگا کے کیا کر رہے ہیں تو یہ تو گناہ میں چلو آدمی مباہ کام کر لینا گناہ میں تو وقت ضائع نہ کرے کلمیں بیٹھ کے کیسے ڈرامے دیکھتے ہیں مجھے ارتکل ڈرامے کے لوگوں نے بڑے فضائل سنائے اور کوئی بے حیائی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور اتنا ہسٹری میں نے اس نیت سے تھوڑا سا دیکھا گھر والوں کے ساتھ کہ ہسٹری کے بارے میں مجھے ڈرامے کے ذریعے پتا چل جائے شروع میں تھوڑا سا دیکھا میں نے کہا بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہسٹری کتابوں سے پڑو زیادہ اچھا ہے کتابوں میں اوثنٹک بھی ہوتی ہے میں تو وہ ڈراما جو دیکھ رہے ہیں ان کو اس لئے منع نہیں کرتا کہ ان کو یہاں کا بول دیا پھر یہ فلمیں دیکھیں گے جا کے کسی چرس پی رہا ہے نا آپ کو پتا ہے کہ اس کو چر چھڑوائی تو یہ ہیروائن پہ آئے گا اس کو آدمی کیا کہتا ہے تو پیتا رہے ہیروائن تو نہیں پی رہا نا یہ تو حالات جس کو پتا ہوں وہ کہے گا اببہ خوش ہے میرے بیٹا چرس پیتا ہے اببہ کہے گا بھائی یہ شراب پیتا تھا شراب چھوڑ کے کس پی آ گیا ہے چرس پی تو ایسا اببہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک عام آدمی حیران ہوگا یار چرس پی کیوں خوش ہو رہا ہے تو قوم کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں کہ ان کو اگر یہ ارتغل نہیں دیکھیں گے تو یہ انڈیا کی فلمیں اور ڈرامیں اور بےہدگی دیکھیں گے تو اس لیے ورنہ لیکن ہم تو جب ارتغل دیکھنے کے لئے بھی بیٹھے ہم نے کہا پودے لگا لے آدمی ہم نے تو کیاری بنائی ہے وہ اس میں پودے ہی نہیں لگ رہے اب تک وہ ایک پھر میں نے فون کر کے پودا منگوایا رات کی رانی کا یار اس ٹوڈیو میں خوشبو آیا کرے گی وہ لگا دو وہ تھیلی لے آیا رکھا اب اس کو لگائیں کس وقت وہ رکھے رکھے مارکٹ سے پتہ نہیں کون شارٹی ہوگیا کون اٹھا کے لے گیا پھر میں نے ایک دنے میں نے کہا یار اب جا کے لگاتا ہوں اب پودا لگانے کے لئے ٹائم تو ہے مگر پودا یہ پاکستان میں آپ کو یہ بھی سہولت ہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کوئی چیز مارکٹ سے شارٹ کر پودے نہیں چھوڑتے یار لو چور پودا لے گیا ایک طرف اتنا ویجنری ہے کہ پودا لگائے گا اور ایک طرف چوری کر رہا ہے یا بیشنے کے لئے لے گیا ہوگا تو حضرت تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ایسا ہو اس میں آپ کا سونے کا ٹائم کھانے کا ٹائم تفریح کا ٹائم بھی ہو حضرت مفتی تقیی اسمانی صاحب دامت برکاتم کس قدر مصروف انسان ہیں لیکن تفریح کے لئے بھی جاتے ہیں ابھی پچھلے سال گئے تھے نا ان کی ویڈیو آ رہی تھی لانچ چلا رہے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں سنگبہ فالتو ٹائم بہت ہے نا 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 میرے بھائی یہ بھی وہی پانچ ہزار کا نوٹ ہے کیونکہ زندگی میں یہ نہیں ہوگا انسان جائے گا سٹریس میں پاگل ہو جائے گا تو آپ نے کرنے سارے کام ہیں درتیب سے کرنے دیکھ کے کرنے یہ کرنے کا ہے بھی کہ نہیں ہے تو پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں حیرت ہو رہی ہے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جتنی زندگی ملی ہے اس کو کسی طرح روک لے گزرے نہیں یہ بہت سے کرنے کے کام ہے جو ہمیں کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا اور جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں پبجی کھیل رہے ہیں جیب آدمی ہے ہم تو بچا رہے ہیں کہ کچھ ملے ٹائم ہمیں اور یہ کیا کر رہے ہیں باقاعدہ ملے ہوئے یعنی ایسے جیسے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ کی گڑیاں نکال نکال کے پھے کر رہوں گے دراز سے پانچ ہزار کے نوٹ کی گڑیاں نکال نکال کے زاجہ کر رہے ہیں اتنا شاعر نے کہا شاعر کہتا ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جس کو تجھے چاہیے کہ محفوظ رکھے وہ پانچ ہزار کا نوٹ نہیں ہے وہ ٹائم ہے سب چیزیں مل جاتی ہیں وقت نہیں ملتا اور کہتے ہیں اس سب سے قیمتی چیز کے بارے میں میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تُو اس کو سب سے سستا سمجھ رہے ہیں جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ سب سے سستا کسی بوڑے سے کہو کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ٹائم واپس آ جائے جو بیس سال پہلے آپ تھے وہ دوبارہ مل جائے ہیں بیس سال آپ کو اور ایک کروڑ روپے دو وہ چوری کر کے دے دے گا آپ کو کہے گا یار مجھے بیس سال کا ٹائم جو میں گزار چکا ہوں وہ واپس چاہیے اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو گزر گیا ٹائم انسان کو چاہیے واپس آ جائے لیکن وہ واپس نہیں آتا اتنی قیمتی چیز تو یہ میں نے حالات بیان کی ان لوگوں کے جن کی بودلیں بھری نہیں ہیں پانی سے دراز میں ہزاروں کے نوٹ ہیں اور مزید نوٹ جب تک اس سے قیمتی نہ آئے وہ پرانے نوٹ کو نکالنے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کا اسکیجویل ایسا ہے وہ کہتے ہیں اس میں اگر کوئی اس سے زیادہ قیمتی کام آئے گا تو ہم کریں گے نہیں آئے گا تو ہاں کچھ ملے ٹائم ہمیں اور یہ کیا کر رہے ہیں باقاعدہ ملے ہوئے یعنی ایسے جیسے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ کی گھڑیاں نکال نکال کے پھیک رہا ہوں دراز سے پانچ ہزار کے نوٹ کی گھڑیاں نکال نکال کے زایا کر رہا ہے اتنا شاعر نے کہا شاعر کہتا ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جس کو تجھے چاہیے کہ محفوظ رکھے وہ پانچ ہزار کا نوٹ نہیں ہے وہ ٹائم ہے سب چیزیں مل جاتی ہیں وقت نہیں ملتا اور کہتے ہیں اس سب سے قیمتی چیز کے بارے میں میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تُو اس کو سب سے سستا سمجھ رہے جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ سب سے سستا کسی بوڑے سے کہو کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ٹائم واپس آ جائے جو بیس سال پہلے آپ تھے وہ دوبارہ مل جائیں بیس سال آپ کو اور ایک کروڑ روپے دو وہ چوری کر کے دے دے گا آپ کو کہہ گا یار مجھے بیس سال کا ٹائم جو میں گزار چکا ہوں وہ واپس چاہیے اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو گزر گیا ٹائم انسان کو چاہیے واپس آ جائے لیکن وہ واپس نہیں آتا اتنی قیمتی چیز تو یہ میں نے حالات بیان کی ان لوگوں کے جن کی بوتلیں بھریویں ہیں پانی سے دراز میں ہزاروں کے نوٹ ہیں اور مزید نوٹ جب تک اس سے قیمتی نہ آئے وہ پرانے نوٹ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا سکیجویل ایسا ہے وہ کہتے ہیں اس میں اگر کوئی اس سے زیادہ قیمتی کام آئے گا تو ہم کریں گے نہیں آئے گا